قیامت کے دن دنیا کی حقیقت اور اصل حقیقت معلوم ہوگی یعنی وہاں انسان کو پتا چلے گا اس دن معلوم ہوگا کہ دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کتنی مختصر ہے اور ان کا اصل گھر دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے جہاں انہیں ہمیشہ رہنا ہے یہی ان کا باقی رہنے والا اور دائمی مکان ہے ہمیشہ کا گھر اس دن لوگوں کو اپنے خسارے کا پتا چلے گا اور اس دن پتا چلے گا کہ دار الفنا یعنی دنیا کے مقابلے میں انہوں نے دار البقا یعنی آخرت کو کس قدر نقصان پہنچایا دنیا میں ہر انسان کچھ بیچتا ہے اور کچھ خریدتا ہے روزانہ صبح ہوتے ہی اپنی جان کو بیچتا ہے ہم سب ہر صبح اپنی جان کا سودا کرتے ہیں اور یہ ڈپنڈ کرتا ہے کہ وہ دن پھر ہمارا کن کاموں میں گزرتا ہے ہم اس دن سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نقصان اب یا تو وہ اپنی جان کو عذاب سے آزاد کرتا ہے یا عذاب خرید لیتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا عليه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفا بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ سورة التوبہ آیہ 111 اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانے اور ان کے مال خرید لیے ہیں کیا کیا؟ جانے اور مال سوچی اپنی جان کے بارے میں اپنے آپ کے بارے میں خود کے بارے میں میں اور میرا مال جو بھی میری پوزیشن میں کیش ہے کائنڈ ہے گھر ہے زمین ہے گاڑی ہے جو کچھ بھی یہ سب کچھ ہم نے کیا تہیہ کر رکھا ہے کہ یہ میرا نہیں یہ اللہ کا ہے اسی کا ہے جس نے دیا ہے کیوں؟ کہ ان کے بدلے ان کو جنت دے گا یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں یعنی پھر انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی کہ جان کہاں لگتی ہے اللہ کے راستے میں کس کام آتی ہے حتیٰ کہ اگر جان چلی بھی جائے تو بھی ان کو فکر نہیں یہاں باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کر آخری درجہ کو اختیار کیا گیا ہے ایک دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنے جسم اپنی جان لگاتے ہیں چاہے نماز پڑھنے میں چاہے کسی انسان کی خدمت میں چاہے کوئی بھی کام ہم کر رہے تھے لکھنے پڑھنے یاد کرنے کا whatever لیکن کیا ہوتا ہے یہ جان کو تھوڑا تھوڑا استعمال کرنا ہوتا ہے آخری درجہ اس کا کیا ہے کہ جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دے دے ڈالنا تو اگر کوئی اس درجہ تک اپنی جان اللہ کے سپورت کر دے تو پھر وہ باقی بھی دے دے گا اور یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اس نے اپنے ذمہ کر لیا ہے اور اسی طرح مال ہم اپنے مال کو کن کاموں میں لگا دیں صرف ذاتی آرام میں ذاتی خواہشات کی پورا کرنے میں یا پھر اللہ کی رضا اور اللہ کی اطاعت کے کاموں میں اور خصوصاً اللہ کے دین کے لیے تورات انجیل اور قرآن میں لکھا ہوا موجود ہے یہ وعدہ تین رفرنسز اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا اور کون ہوگا تو مسلمانوں اپنے سعودے کی جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے خوشیاں مناؤ اور یہ بڑی کامیابی ہے کہ تمہاری جان اور مال اللہ کے راستے میں لگ رہا ہے اس تجارت کر اصل مال یعنی اصل ذر اور سرمایہ وہی کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرما دیا ہے کہ اے مفلس ہو مفلس کون ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو کیونکہ ہم یہ سب دے کر خود مفلس ہو جاتے ہیں نا تم یہ تجارت کرو اور اے وہ لوگو جن کے پاس یہ سرمایہ نہیں ہے اور اس تجارت کی حیثیت نہیں رکھتے ہو تو ایک دوسرا سرمایہ ہے جس سے تم یہ سعودہ کر سکتے ہو اور یہ سرمایہ خود اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے یعنی اگر تم جان نہیں دے سکتے مال نہیں دے سکتے تو کیا کرو موسیقی 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 توبہ کرنے والے کب جب کہ غلطی ہو جائے اور وہ کب ہوتی ہے ہر وقت ہوتی رہتی ہے اور کئی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو کر کے ہمیں خود بھی پتا نہیں ہوتا کہ ہم غلطی کر چکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اللہ سبحانو تعالیٰ نے اگلے پچھلے تمام خصور ماف کر دیئے تھے وہ دن میں کتنی بار استغفار کرتے بلی میں اپنے آپ سے ایمانداری سے کچھ صبح سے اب تک کتنی دفعہ آپ کر چکے ہیں یا میں کر چکے لیکن کیوں نہیں کرتے کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ریالائزیشن ہی نہیں ہے ہم یہ مانتے ہی نہیں کہ ہم بھی غلطی کرتے ہیں غلطی ماننا ہی نہیں آتا ہم کو اگر احساس ہونے لگے نا کہ غلطیاں کرتے ہیں تو ہر وقت جھرجلیاں آتے رہے ہیں اور توبہ توبہ کرتے رہے پھر کئی مسنوعی طور پر آرٹیفیشل طور پر تسبیح اٹھا کہ آپ بیٹھیں گے لیے استغفراللہ استغفراللہ اور وہ تو ویسے ہی صرف زبان کی ایک سرسائز ہے بغیر سوچے سمجھے اگر آپ کر بھی رہے تو توبہ صرف وہ کرتا ہے جسے اپنی غلطیوں کا احساس و شعور ہو جو یہ مان جائے کہ میں غلطیاں کرتا ہوں مجھ سے ہوتی ہیں مجھ سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ جب تک یہ کیفیت ہوگی نہیں نا تو وہ توبہ یا استغفار اندر سے نہیں نکلے گی تو جنت کا سعودہ کرنے والے کیا کرتے ہیں اپنی غلطیوں کا احساس کر کے توبہ کرتے رہتے ہیں اب ہر شخص آلہ ترین مقام پر تو نہیں پہنچ سکتا کہ جان دے دے لیکن یہ بھی جو شعور کی کیفیت ہے آپ دیکھیں وہ جو پہلے بات ہی تھی انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھلا دیا لیکن یہ جو آلہ ایمان ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نہیں بھلایا انہیں اچھی طرح احساس ہے کس بات کا کہ وہ غلطی کرتے ہیں سوچئے صبح سے کوئی غلطی ہوئی کتنی لوگ ایسے ہیں جن کی پھجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کر رہے ہیں ہوتا کیکہ اگر کوئی ان سے کہہ دے یہ تو بہت بڑی بات ہے بہت بڑا جرم ہے اور اس کی سزا بڑی سخت ہے وہ میراج کے موقع پر جو آپ کو دکھائی گئی تھی کہ ایک شخص کا سر کچھلا جا رہا تھا اور پھر وہ دوبارہ صحیح ہو جاتا پھر کچھلا جاتا تو کیا بتایا گیا تھا کہ یہ شخص کون ہے جو پجر کی نماز کے وقت سوئے رہتا تھا غلط کا شکار تھا اپنے آپ کو بھلایا باتا سو رہے ہیں بھولے میں خود کو سوتے ہوئے کوئی خود کو یاد رکھ سکتا لیکن جیسے شعور ہوگا احساس ہوگا کہ نہیں اتنے وجہ تو اٹھنا ہی اٹھنا ہر قیمت پر اٹھنا تو یہ احساس کرنے والا اور نہ کرنے والا برابر نہیں ہوتے یہ دونوں فرق ہوتے اسی طرح اور کوئی بات سوچئے جس کو ہم غلطی کہیں کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے مثلا کوئی ایسی بات کر دینا جس سے کوئی تکبر کا اظہار ہو اور مجھ بحیب کرنا دوسروں کی دل آزاری کرنا وقت ضائع کرنا اور ویسے جھوٹ بولنا مزاق میں جھوٹ بولنا کتنی دفعہ مزاق میں جھوٹ بول کے کوئی اگر ہمیں احساس دلا دے کہ جھوٹ بولا تو ہم کہتے ہو I'm just kidding میں تو بس مزاق ہی کر رہا تھا اس کے بعد ہم کہتے ہیں تو بستخفار شکریہ آپ نے یاد دلا دیا اس کے لئے تو ہلاکت ہے جو مزاق میں بھی جھوٹ بولے کبھی کہا ہم نے اس وقت کبھی احساس بھی ہو کہ ہم نے جرم کیا ہم نے غلط کیا احساس نہیں ہوتا توبہ کہاں سے کریں گی اور کیا کسور ہوتے ہیں جن کا ہم احساس ہی نہیں کرتے بھول جاتے ہیں آپ غیبت کرنا ادھر کی بات ادھر چغلی کرنا ادھر کی ادھر دوسروں کے عیب تلاش کرتے رہنا تجسس کرنا یہ کیا بات کر رہا ہے یہ کہاں جا رہا ہے یہ اس پرچے میں کیا لکھا رہا ہے پڑھ کے دیکھو جی ڈیوٹیز پوری نہ کرنا اپنی ذمہ دالیوں کو پوری طرح نہ نبانا فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کرنا جی آپ دوسروں کے بارے میں بیسے ہی رائے کام کرنا ردگمانی سے کام لینا نباد ازن نیس من چیزیں ضائع کرنا پانی ضائع کرنا بجلی ضائع کرنا آپ مجھے بتائیے کہ اگر جنریٹر لگا ہو آپ کے گھر میں تو آپ کتنی لائٹیں آن کریں گے ایمانداری سے بتائیے ایک کمرے میں سارے بیٹھیں گے سوئیں گے ایک کمرے میں کہ زیادہ پنکھیں نہ چلانے پڑیں کیونکہ بہت بل آ جائے گا جب اخبار میں پڑھتے ہیں کہ بجلی مہنگی ہو گئی ہے تو کیا ریاکشن ہوتا ہے فوراں کہتے ہیں چھوار کیسے سیبنگ کریں لیکن کیا اللہ کے گھر میں بھی یہ احساس باقی رہتا ہے جب پانی ضائع کر رہے ہوتے ہیں یہ کسی بھی چیز کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں کہیں پر بھی اگر ہمیں احساس نہیں ہیں اور زائدہ ضرورت بتیاں جلے جا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں ہمیں اپنے نقصان کا احساس نہیں ہے غلطی کا احساس نہیں ہے تو جب غلطی کا احساس ہی نہیں کہ اللہ کا مال جلا رہے ہیں بلا بجا توبہ کہاں سے کریں گے اور کوئی چیز جو ہم روز مرے زندگی میں ایک احساس ہی نہیں کتنے لوگ ہیں جو فضول شاپنگ کے بعد توبہ کر رہے ہیں ہاں کے دو نفل توبہ کے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی یہ چیز میری ضرورت نہیں تھی ایسے پتہ نہیں کیوں خرید لی کبھی ہوا احساس ہمیں کتنی زیادہ ضرورت چیزیں ہم نے خرید خرید کے رکھی ہوئے ہیں جن کا کوئی استعمال نہیں نہ ان کو نکالتے ہیں نہ ان کو استعمال کرتے ہیں بس صرف اس توقع پہ کیا پتہ کبھی کام آ جائے چلو کیا پتہ کچھ آپ نے استعمال کیا کچھ واقعی کچھ نہ کچھ دنوں میں کام آتا رہتا ہے ٹھیک ہے آپ اپنی گزا کے لیے کٹھا آٹا سٹور کر لیتے ہیں کٹھی دالیں لے لیتے ہیں کٹھی چیزیں لے لیتے ہیں اپنا وقت بچانے کے لیے وہ اس میں نہیں آتا لیکن بعض اوقات ہم صرف کس لیے خریدتے چلے جاتے ہیں بس ایسے دل چاہ رہا ہے کہ بھلے دیکھیں یہ تو ٹرائے کریں وہ تو ٹرائے کریں یہ ٹرائے کریں ٹرائے کرتے کرتے گھر پھر لیتے ہیں پھر وہ خراب ہوتے اٹھا کے پینک دیتے ہیں کیا یہ فضول خرصی نہیں کتنے لوگ اس پر توبہ کرتے ہیں دیکھئے الاسم باہا کفی نفسک ہو سکتا آپ کہیں کہ کیا ایسا خریدنا فتوے کی روح سے جائزہ یا نا جائزہ حلال حرام بہت سے آپ کو جواز اس میں ڈھونڈ لیں گے لیکن کسی بھی کام کے کرتے وقت اگر آپ کو دل کھٹک گیا الارم بج گیا تو اس کا مطلب ہے کہ there is something wrong جو اپنے آپ کو بھولے نہیں ہوتے وہ فوراں اس کی آواز سن کے اللہ کی طرف لوٹتے ہیں توبہ کرتے ہیں اور جن کو احساس ہی نہیں شعور ہی نہیں تو وہ دلیلیں تعویلیں ڈھونڈنے لگتے ہیں اپنے غلط کام کے جواز کی جی آپ جی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی negative thinking negative چیزیں نکالتے رہنا ایب جو ہی کرتے رہنا اپنی body language سے تکلیف دینا یعنی کہ بہت سے لوگ دیندار بھی سود بغیرہ حلال کر کے خوشی سے اتمنان سے کھاتے جاتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ سب کو پتا ہے اچھا کیا برا کیا ہے جہاں نہیں بھی پتا نا لسٹ نہیں بھی پتا وہاں بھی دل میں کھٹا کہا جاتی اب مثلا بد اخلاقی جب ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں تو جواز ہے کرنے کا لیکن کوئی ہمارے ساتھ کہتے پھر ہم کہتے ہیں اس کو نہیں کرنی چاہیی تھی لیکن وہی چیز جب ہم خود کرتے ہیں تو ہم اس کے سیٹسفائے کر لیتے ہیں اپنے آپ کو تو پھر توبہ نہیں ہوتی اچھا ایک اور بات یہ کہ یہاں یتوبونا نہیں آیا شروع میں آپ دیکھیں فعل استعمال ہوا ہے یہاں کیا ہے اسم فائل استعمال ہوا ہے یعنی ان کے اندر استمرار ہے وہ ایک دفعہ نہیں کر چھوڑتے بس کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کنٹینیوٹی ہے ان کے اندر العابدون عبادت سے محبت ہے ان کو عبادت سے دلچسپی عبادت میں اپنی جان لگاتے ہیں سوچیے نمازوں کا کیا حال ہے روزے کب کب رکھتے ہیں صدقہ خیرات کتنا کرتے ہیں الحامدون کتنی دفعہ دن میں الحمدللہ کہتے ہیں السائحون روزہ دار بھی مانا ہے اور دوسرا مانا کیا ہے سبیل اللہ نکلنے والے الراکعون رکو کرنے والے یعنی نماز کے اندر بھی رکو اور ویسے بھی آجزی الساجدون سجدہ کرنے والے یعنی اللہ کو سجدہ کرنے والے اللہ کے آگے جھک جانے والے تھے نماز میں بھی اور اللہ کے حکام کے آگے بھی اس میں بھی تو اپنی شامت آتی ہے جب آپ کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں تو لوگ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یہ بھی تو جان کپانا ہے جب تک لوگوں کا غم نہیں ہوگا دل میں تو آمیرون ابل معروف کیسے ہو سکتا ہے لا اللہ کا باخن نفس کا لا آثارهم اللہ مؤمنو بیہاد الحدیث اسفا یہ بھی تو ایک غم ہے نا یہ بھی تو جان گھلانا ہے جس کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے صرف وہی امر ابل معروف کر سکتا ہے اگر میں اپنے لئے یہ کام پسند نہیں کرتا جہنم میں جانا پسند نہیں کرتا تو کسی کو بھی جانا پسند نہیں کرتا اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے اللہ کی حدیں کونسی ہوتی ہیں جتنی بھی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ ساری کیا ہیں حدود ہیں جتنی دفعہ قرآن مجید میں آتا ہے تو ان حدود کی حفاظت کرنا حرام چیزوں کے قریب نہیں جانا زنا تو بہت بڑی بات ہے اپنے نگاہ کی بھی حفاظت کرنا کانوں کی بھی حفاظت کرنا زبان کی حفاظت کرنا حرام باتوں سے والحافظون لحدود اللہ کہ نہیں یہ رستہ اللہ نے منع کیا در نہیں جانا یہ کام نہیں کرنا وبشر المؤمنین اور بشارت دے دو مؤمنوں کو اے ایمان والو میں تمہیں ایسی صداگری بتاؤں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے کیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانے لڑا دو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بشرتے کہ تم سمجھو جانے لڑا دو سے مراد صرف یہاں اپنے آپ کو یعنی کہ وہ صرف جان دینا ہی نہیں مراد بلکہ تجاہدون افی سبیل اللہ بے اموالکم وانفوسکو یہاں پر بھی آپ دیکھئے کہ اللہ تعالی جان اور مال دونوں کی بات کر رہے ہیں ہم جب کوئی دین کا کام کرتے ہیں تو ہمارا ایٹیٹوڈ کیا ہوتا ہے کوئی بھی دین کی خدمت جب کرتے ہیں کسی کو بھی کوئی اچھی بات بتاتے ہیں کسی بھی طرح دین کے کاؤز کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے جہاں تک ہمیں ناگواری نہیں ہوتی اور ہمارے نفس کو خوشی حاصل ہوتی رہتی ہم کرتے رہتے ہیں جہاں کہیں ہمارے نفس پر کوئی چیز بھاری ہوتی ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر جان لڑانے والی بات تو نا تجاہدون افی سبیل اللہ بے اموالکم وانفوسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم سالمون جی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ اپنے کمفرٹ زون میں رہے کہ جتنا کام ہو سکتے ہیں ہم اتنا کر لیں اور اسی میں ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ یعنی قربانی کے درجے پر نہیں کرتے جہاں کہیں مال لگانا پڑے تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ دین کا کام کر کے ہمیں کچھ مال مل جائے تو ٹھیک اگر دینا پڑے تو وہ تو بڑا مشکل ہے جی ہم دین کے کام کو اپنا کام نہیں سمجھتے کہ یہ میرا کام ہے یہ میری تجارت ہے اور مجھے یہ عذابِ علیم سے بچانے والا ہے ہم اس کو چند مخصوص لوگوں کا کام سمجھتے ہاں کچھ لوگ ہیں جو دائی اللہ ہیں وہ فی سبیل اللہ کام کریں بس وہی سب کچھ کر لیں اور ہم تو اپنے اپنی دنیا بنائیں ہماری جوب ہمارا بزنس ہمارا گھر ہمارے بچے ہماری دنیا اس دنیا میں کچھ آگے پیچھے نہ ہو اگر ہم روز گھر سے نکل جائیں تو پھر سوئیں کس وقت آرام کیسے ہو نہیں ہم سے فلان آراز ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا ویسا کتنے سارے بہانے ہوتے ہیں جی اپنی ذات تک تو کبھی کر ہی لیتے ہیں لیکن جہاں دوسرے لوگوں کی بات ہوتی تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں استاذہ میں انہی کی بات کو بڑھاؤں گی درمیان میں کسی نے کہتی کہ ہم اس کو اپنا کام نہیں سمجھتے اور اگر کسی طرح اس میں شامل ہوتے ہیں تو ایسی فیلنگ ہوتی ہے جیسے ہم اس پر احسان کر رہے ہیں اور یہ اس کا کام ہے اور جتنا بھی کرنا چاہتے ہیں یا کر سکتے ہیں تو وہ لگتے جیسے اس کے آگے جواب دے ہیں بس یعنی انسانوں کا کام سمجھ کے کرتے ہیں کہ فلان کا کام ہے اور بس اس پر احسان جتا دیا ہے اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے ہم بھی ہیں کام پر اور اگر وہ نہیں ہیں تو ہم کیوں اپنی جان مارے جی کچھ لوگ جو کام کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ انہی کا کام ہے اور ہر بندہ اپنا کام نہیں سمجھتا وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں انہی ازمداری ہم باقی اور بہت شعبیں کام کرنے کے لئے جی اور یا یہ کہ ہماری تو دنیا کے اور بہت سے کام ہے چلے یہ بتائیے کہ کرنے کا کام ہے کیا کہاں چینج لانا ہے ہمیں اپنے آپ میں پہلی بات تو یہ کہ خطاب کس سے ہے ایمان والوں سے کیا واقعی ہم ایمان والے ہمی سے خطاب ہے یا کسی اور سے کوئی تخصیص کی ہے کہ فران ملک کے ایمان والے یا فلان صدی میں ایمان والے یا مرد یا عورتیں یا کون اور کون نہیں جنرل خطاب ہے یا ایوہ الذین آمنو پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں ہل ادلکم کیا بتاؤں تم کو جاننا چاہتے ہو اب یہ آپ پر ہے کہ ہاں جاننا چاہتے ہیں یا نہیں اور کس شوق سے جاننا چاہتے ہیں علا تجارت تنجیكم من عذاب علیم ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے ایمان والے اور دردناک عذاب ہم نے تو سمجھا تھا ایمان لاکر دردناک عذاب سے خود ہی بچ گیا اگر آپ کو کوئی شخص ملے اور یہ کہے کہ کیا تم بزنس میں انٹرسٹڈ ہو جس میں کوئی نقصان نہیں کسی ایسے بزنس میں انٹرسٹڈ ہو تمہیں بتاؤں گھر بیٹھے کتنا کچھ مل جائے گا بس تھوڑی سی ایفٹ سے بے پناہ نفع ہوگا بتائیے کون ہوگا جو کم از کم وہ مشورہ ہی نہ سن لے یعنی باقی چیزیں بعد مشورہ ضرور سن لیں گے کہ کر سکتے ہیں یا نہیں پتہ ضرور چل جائے کیونکہ اب تو آپ ماشاءاللہ دیکھیں کہ بزنس وومن بھی ہیں پہلے تو صرف بزنس آدمی کیا کرتے تھے اب تو عورتیں بھی بڑے شوق سے کرتی ہیں اور بہت کنونسٹ ہیں اور بہت سارے دلائل ہیں ان کے پاس کہ عورت کو بھی ہر صورت بزنس کرنا چاہیے بزنس ٹڈیز میں آپ دیکھیں جتنی عورتیں ہیں اس وقت شاید مرد بھی نہ ہوں اور دنیا کی تجارت میں اس وقت جس طرح عورتیں ہیں کام کر رہی ہیں شاید آدمی بھی نہیں کر رہے لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم سننا بھی نہیں چاہتے جاننا بھی نہیں چاہتے یا پھر اس شوق سے نہیں یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں کوئی انسان نہیں بندے تو دھوکہ بھی دیتے ہیں بعض ایک بڑے بڑے ایڈ آتے ہیں اور اس میں لکھا ہوتا ہے بہت بڑی اپرچونٹی ہے سنیری موقع تو وہ سنیری موقع جو ہوتا ہے وہ ہم گوانا نہیں چاہتے کسی قیمت پر ہم کہتے ہیں پڑھ کے تو دیکھیں کیا ہے سنیری موقع گولڈن چانس اور پھر خسارہ بھی ہو نا تب بھی کہتے ہیں تجربہ تو کر لو دین کے کام میں تجربہ بھی نہیں کرنا چاہتے بعض اوقات چونکہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے کیونکہ فائدہ نہیں پتا اور فائدہ کیا ہے یا یہ نہیں کہا کہ اتنا کچھ ملے گا یہاں کہا عذابِ علیم سے بچو گے مصیبت سے بچ جاؤ گے برے وقت میں کام آئے گا یہ بزنس تو کیا کرو یا ایو اللہزین آمنو تومنو انہم باللہ ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ ہم سمجھتے ہیں تو پہلے ایمان والے ہیں آپ کو شک ہے ہمارے ایمان پر ہم کافر ہیں آپ کے خیال میں تجدید ایمان کی ضرورت ہے ورسولی اور اس کے رسول پر بھی کیا کہ بعض اوقات ہم اللہ پر تو ایمان لے آتے ہیں لیکن کہ رسول کی بات اس کا درہم نہیں لیتے وَتُجَاہِدُونَ فِي سَبِّلِ اللَّهِ اور ایمان تو وہ ایمان ہوتا ہے جو انسان سے کچھ کروا لے جس سے اس کا عمل بدل جائے اور تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو یہ جی پچھلی جتنی بھی صفات ہیں نا یہ ساری اس میں شامل ہو جاتی ہیں بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ مال بھی لگاؤ جان بھی لگاؤ لینے والے نہ بنو دینے والے بنو آج دو گے تو کل تم ہی کو مل جائے گا ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْ كُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ یہ ہے تمہارے حق میں اچھا اگر واقعی تم جانتے ہو کچھ ویسے تم اپنے آپ کو بہت عالم سمجھتے ہیں نا قرآن بھی سارا پڑھ چکے ہیں لیکن اگر قرآن پڑھ کے بھی رویہ نہ بدلے عمل نہ بدلے تو وہ پڑھنا پڑھنا نہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کچھ کرنے کی توفیق دے تو کیا کرنا ہے کیا کر سکتے ہیں ہر شخص سوچے کس طرح اپنی جان لگا سکتا ہے اس راستے میں کہاں مال لگا سکتا ہے سوچ کر آئیے کل یہاں آپ دیکھیں پچھلی جو دو آیتیں تیسورت تتعبہ کی ان میں دونوں درجہ بتا دیئے گئے ایک درجہ ہے قتال کا اور دوسرا درجہ ہے وہ جو ساری باقی صفات ہیں کرنے کی تو یہ جو دوسری صفات ہیں یہ تو ہر دور میں ہر علاقے میں ہر جگہ پر آپ کر سکتے ہیں سوچئے کیا کر سکتے ہیں اور ان صفات کو اوپر سے نیچے نمبر وار لکھ کر اپنے سامنے رکھئے اور دیکھئے کہ کیا ہم ان پر پورا اتر رہے ہیں کیا ہم واقعی تجارت کر رہے ہیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستخبرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ